شہزا صاحبہ would you like to explain the journey from panama to akama would you like to justify کہ akama کے بارے میں آپ کے point of view کو بہت سے ہمارے جیسے نظریاتی لوگوں نے اس حد تک defend کیا کہ جمہوریت پر شبخون نہیں ہونا چاہیے لیکن جمہوریت کا اصل معنی یہ بھی ہے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے جمہوریت کا شہزا فاطمہ اصل معنی یہ بھی ہے کہ وہ ووٹر جو کہ آپ لوگوں کو حکمران بنچز تک پہنچاتے ہیں ان کو آپ کم از کم سچ تو بتائیں ان کو آپ ڈکلیئر تو کریں کہ ہاں بھائی ہمارے پاس akama ہے دکھ یہ ہو رہا ہے کہ جس کے akama پکڑے جا رہے ہیں نکلے جا رہے ہیں نکالے جا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے پی ایم ایلین مالوں سے آپ کہیں نا کہ کوئی ایک میڈیا پرسن ہائر کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ یہ یہ میمبران ہیں جن کے پاس akama ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس نکلا تو آپ اس کے خلاف کوئی کاربائی کر لیں کچھ ایسا کوئی سیٹ اپ بنا لیں کیونکہ ہر روز ایک نیا akama آرہ ہے شہزہ فاطمہ دیکھیں بینش آپ نے بات کی کہ ووٹر کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ اکامہ ہے یا نہیں ہے ہم سب کو یہاں پہ آپ آپ سارے بھی جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے میں ہیں ہمیں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ایسا ڈیکلیریشن کا ایک قانونی طریقہ ہے اور جب ہم اپنے نومنیشن پیپرز جمع کرواتے ہیں ایون ٹوکا بیفور کنٹیسٹنگ دے الیکشن اس کے اندر جتنے بھی اکامہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ سب ڈیکلیریڈ ہیں چاہے وہ میاں نواز شریف کا ہو چاہے وہ خواجہ آصف کا ہو چاہے وہ ایسا نقبال کا ہو پچھلے ستائیس سال کے خواجہ آصف کے جو اکامہ ہیں وہ انہوں نے ڈیکلیئر کیے میں ہیں اس کے باوجود اگر ابھی بھی کسی کو ریزرویشن ہے اس کے اوپر تو وہ جو ہیں وہ ایسی پی کے پاس لے جائیں یا کوٹ میں لے جائیں وی ویلڈیفینڈ ایٹ بٹ جہاں تھا کہ کامہ کا ماملہ ہے یو اے ای کی فری زون کمپنیز ہیں اس کے اندر آپ جو ہیں وہ ایک کاغذی کاروائی کے تحت آپ ایک ایمپلائی شو ہوتے ہیں اس میں کوئی فائنانشل ٹرانزیکشن انوالڈ نہیں ہے اس میں ایک ریزیڈینشل ویزا کی کیونکہ ان کو ریگولرلی کسی نہ کسی وجہ سے جانا پڑتا ہے آپ کو آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کنسرنز تھے میٹنگز جو تھیں ہماری انٹرنیشنل لیول کی میٹنگز ہمیں دبائی میں کرنی پڑ رہی تھی جن کے لیے یہ منسٹرز کو میمبرز کو ریگولرلی ٹرائیول کرنا پڑ رہا تھا تو اکامہز جو ہیں اور یہ اور یہ پہلے بھی ان کو کرنا پڑتا رہا ہے یہ میٹنگز ہیں آپ کسی بھی پرلیٹکل پارٹی کو لے لیں ہمیں اور مختلف معاملات کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹرائیول کرنا پڑتا رہتا ہے تو اس میں اکامہ میں کوئی اللیگل بات نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اور جب ہم ووٹرز کے پاس جاتے ہیں ان کو اپنا ایک ایک ایسٹ تو نہیں گروہتے اپنا ایسٹ پبلک کرنے کا اور پبلک کا مطلب ہے کہ وہ ای سی پی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں اور وہ کوٹس کو بھی جو ہیں وہ سب میٹھ ہو رہے ہیں تو جب ایک چیز اوپن ہے ڈکلیرڈ ہے لیگل ہے تو پھر اس کو اتنا بڑا ایسیو بنانے کا کیا مقصد ہے اگر آپ اس کو موریل گراؤنس پہ کہتے ہیں تو ہم تو پورا پہنامہ کا کیسی موریل گراؤنس پہ لائے ہنگ آن نہیں شہزا ایسیو تو یہ بن رہا ہے کیونکہ ایک پرسپشن یہ جا رہا ہے اور آپ یہ جانتی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ پہنچوں پارٹیز کا پرسپشن زیادہ سیلیبا ہے اس کمپیر ٹو گورمنٹ کا پرسپشن یہ ایک پرسپشن بیلٹ اپ ہو گیا ہے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ڈکلیر کیے کہ یہ ہوں گے ڈکلیر ہم نہیں ڈیبیٹنگ ڈکلیر کیے کہ یہ ہوں گے لیکن میڈیا کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا میں نے تو اس سے پہلے کبھی اکامہ پر شوز نہیں کیے اس سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کو نہیں پتا تھا پتا چل جاتا اپوزیشن جماعتوں کو کہ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ نکلے اور دوسری چیز کیا آپ سٹنگ منسٹرز کے پاس وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں ہوتے جن کے لیے شاید ان کو بہت سے ملکوں کے بیزز کی ضرورت نہیں ہوتی ایم ارائیٹ یا پلیز مجھے اس میں تھوڑا سا کلیر کرنے ہاں جی 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 آپ کو اب پتا چل رہا ہے یا میڈیا کو اب پتا چل رہا ہے اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے آپ ساروں ایسے ڈیکلیریشنز تو پبلک ہیں آپ نکال لیں کل جا کے ساروں کی ایسے ڈیکلیریشنز دیکھ لیں کس کس کے پاسے کام آئے جہاں تک بلو پاسپورٹ کی بات ہے یا افیشل پاسپورٹ کی بات ہے یو اے ای کے اندر ہمیں ویزاز ریکوائرڈ ہیں اور یہ ہمیں میرے خیال سے یہ بھی پبلک انفرومیشن ہی ہے کہ کیونکہ پشلی حکومت کے اندر بلو پاسپورٹ جو ہیں وہ بہت ایر ریشنلی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے تو ہمارا تو بلو پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگتا یو اے ای کا